کسیسا سوال؟ دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر بیچنا ہے؟ یہ بھی مارکٹ میں بعض مرضبہ اس طرح بھی سودے ہوتے ہیں کہ بیچنے والا جھوٹ بول کر بیچتا ہے یا دھوکہ دے کر بیچتا ہے کسی جگہ کا موبائل ہے کہتا ہے میں اصل ہی چائنا کا اور بتا رہا ہے کہ یہ تو فلان جگہ کا ہے یہ دھوکہ دیا یا اس طرح جھوٹ بولا تو جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر بیچنا تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اور مسلمانی اس کا حکم سمجھ سکتا ہوگا کہ جھوٹ بول کر بیچنا زائر ایک کام آدمی بھی کہے کہ یہ تو جائز ہوئی نہیں سکتا دھوکہ دے کر بیچنا جائز ہوئی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی بتائی دیا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو جھوٹ بول کر بیچنا یہ بھی یقین جائز نہیں حضرت مولانا یوسف صاحب لوجیان گرانت اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کے مسائل میں کہ جو تاجیر اپنا سامان جھوٹ بول کر بیچتا ہو اور اس کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل کر رہتا ہے یہ آمدنی اس کی حرام نہ جائز آمدنی ہے اور جھوٹ بولنے میں اگر قسم بھی کھاتا ہے آج کل مسلمان قسم بھی بہت کھا لے دیں جھوٹی قسم کہ خدا کی قسم یہ پیس اتنا عالی درجے کا ہے اور یہ مجھے تو اتنے میں پڑا ہے جھوٹی قسم تو اپنا سامان بیچنے کے لیے تو جھوٹ بڑنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے نبی ایگریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نبی ایگریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ تین شخص ایسے ہی جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ان کو گناہوں سے پاکسا ہم بھی نہیں کرے گا نمبر ایک وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہوا احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا نبی ایگریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اتنا خطرنا کہ اللہ تعالیٰ کل کو اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے نمبر دو کہ جو اپنا پائی جامعہ ٹکھنوں کے نیچے رکھتا ہو اس میں بھی موجود سے نوجوان خاص کر گریفت آ رہی بلا وجہ اپنا دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اتنا کپڑا زیادہ جاتا ہے دندہ بھی ہوتا ہے نجاسب بھی لگ سکتی اور آخرت کا اتنا بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے جس کا پائی جامعہ ٹکھنوں کے نیچے رہتا ہو یہ دو بات ہے اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے نبی ایگریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محمد کی نظر نہیں کرنا ہے اے رحال تو دھوکہ دے کر بیچنا یا جھوٹ بول کر بیچنا یہ ہم مسلمانوں کا شیوانے مسلمان تو سچا ہونا چاہتا ہے نبی ایگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹ بولنا منافق کی علامت بتائی گویا جھوٹ اور مسلمان یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتا مسلمان کی دشان یہ کہ بولے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے یہ مسلمان کی شان ہے لیکن آج یہ صاحبی افتی صاحب نے بیان میں کہا کہ دوسروں نے اپنی چیزیں لے لی اور دوسروں کی چیزیں ہم مسلمانوں نے لے لی ہماری سچائی غیروں نے لے لی آج ان کی تجاراتوں کا برکت ہو رہی ہے وعدہ خلافی جو غیروں کا معاملہ کا مسلمانوں نے لے لی ہے جھوٹ بولنا جو غیروں کا معاملہ کا مسلمانوں نے لے لی ہے جس کے نتیجے میں یہ سب بے برکتی یہ فریشانی لی یہ حالہ ہے اس سے دوسر ہو رہی ہے پھر آج ان کی تیسری بات کہ جھوٹ بول کر بیچنا یا دھوکہ دے کر بیچنا اس کی بھی شریعتی بار سے اجازت نہیں ہو سکتی چوتھا مسئلہ جھوٹی خریدی بتانا یہ بھی زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے بہت سے بیچنے والے خریدی جھوٹی بتا دیں وہ چیز پڑھی ہے سو روپے کی لیکن کہ یہ دوسر میں تو مجھے پڑھی ہے اور دوسر پچیس میں دے رہا ہوں خرید پچیس روپے نفع دے رہا ہوں اور جس ہمیں نے کہا وہ اچھ مرتبہ تو قسم بھی کھا لیا دے تدہ کی قسم دوسر میں تو پڑھی ہے تو ایک تو جھوٹ بولنا اور اس میں بھی اس طرح اگر قسم کھا لی اور اس میں آپ نے جو مال حاصل کیا دیکھنے میں تو یوں لگا میرے جھوٹ بولیں کہ نتیجے میں مجھے ایک سو پچیس کا نفع ہوا لیکن جیسا کہا یہ نفع حرام طریقے سے کمائے اس میں آپ کو خیر نہیں ملے گی برکت نہیں ملے گی جو ہوں وہ صاحب بتا دیا جائے بھئے سوگی پڑھی ایک سو پچیس میں بھیجو گے پچیس جو کم نفع حلال طریقے سے حاصل کرو گے اس میں آپ کی ضرورت پوری ہوگی برکت ہوگی رہاتیں ملے گی